مالک الملک دن میں اپنے معنی امد مستقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم میں فکرتا فرمائی ہوں جس میں عزت اللہ یاد ہوئی اللہ کا ذکر ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناکھانی بھی ہوئی درود پاک بھی پڑھا گیا ایسی وہ ہر محفل جو اللہ کی یاد کی محفل ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو وہ بہت عظیم محفل رحمتوں سے قرطتوں سے طریق محفل ہوئی اور ایسی معافل گناہ کی بکششت کا صحیح ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے جو مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے محفل کی محفت میں ضرور پڑھتے ہیں اور اس محفل میں بڑی عدد سے بڑی محفت سے بیٹھتے ہیں اپنے قیمتی اوقات کو اپنے قیمتی گھڑیوں کو اپنے قیمتی کاموں کو اپنی تمام ذریعات زندگی کو اپنی محفتوں کو اپنی گموں کو وہ بلا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ایسی لوگوں کو مرون کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں نہ بوری کرے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہ فرمائے تو ہمیں اکرام اللہ تعالیٰ ہم پر یہ عظیم انسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زیادہ پاہ کی صدقے میں میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن محبوب فرماتا ہے اس بات کا قرآن ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جمع ہو کر میری زیادہ کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں پھر میری باہرگاہ میں توبہ کرتے ہیں میں ہمارے قرآن محبوب فرماتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے پہلے بھی حدیث پاک بار بار سنی ہوگی کہ حضور فرماتے کے پہلے دور میں ایک شخصہ جس نے نانوی قدر تھی اس کے دل میں خوب پہگا ہوا میں تو بہت گناہگار ہوں خطہگار ہوں سیاہگار ہوں میں نے کتنے لوگوں کو فتر کرتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ بندے کے پاس گیا یہ عالم کے پاس گیا کہ میں نے نانوے ایک کام سو قدر کی ہیں کیا میری کوئی بکشن کا ذریعہ اس نے کہا کہ نہیں تو بہت بڑے ظالم ہیں تو میں ہی تھی قدر کرتے ہیں ماری کوئی بکشن کوئی شخص نے اس کو بھی قدر کر دی وہ حرصہ گزرا تو پھر اس کے دل میں خوب پیدا ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے پاس گیا اور آپنا مقصد بیان کیا اپنی تمام بات سنائی کہ میں نے اس طرح سو قدر کر دی ہیں کیا میری بکشن کا کوئی ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی اس بندے نے فرمایا کہ ہاں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم انباب فرمانے باہر تو جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جا کر چلے جاؤ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی یاد کر رہے ہیں جاؤ ان کے ساتھ جا کر مل جاؤ اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے قناہ ماں فرمانے باہت تو وہ شخص وہاں سے چلا ابھی تھوڑی دور ہی وہ گیا ہے تو ملک الموت آیا اس نے اس کی جان کو قبط کر رہی جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو جہنم پر تینات ہیں جنم پر جن کو جن کی ڈیوڈی ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنابار کا طاقار لوگوں کو جنم کی طرف دے جاتے ہیں وہ فرشتے بھی آگئے ہیں اور وہ فرشتے جو جنت پر تینات ہیں جو اللہ کے نیک سالی لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں وہ فرشتے بھی آگئے ہیں جنتی کہتے ہیں کہ اس شخصوں ہم نے اپنے ساتھ دے کر جانا ہے یہ جنتی شخص ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جا رہا ہے تو جنمی کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت بناگار خطاکار اس نے ترمی نظر ہے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں فرشتے آفس میں جگڑ نہیں لگے اور جگڑ دے جگڑ دے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیوں جگڑ دے انہوں نے تمام اللہ تعالیٰ سے مقصہ بیان فرمایا کہ یہ مالک الملک یہ شخص جنمی ہے یہ بناگار ہے خطاکار ہے جنمی کہتے ہیں آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے جس نے سو لوگوں کو قتل کیا ہے اور جنتی کہتے ہیں نہیں یہ مالک الملک یہ تیرے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنمی نہیں اس طرح کرو دونوں طرف سے فاصلے کو آپ کو جنتی اس طرح فاصلے کو جو میری یاد کی طرف والا فاصلہ ہے میرے لوگوں کی طرف کا فاصلہ ہے اس فاصلے کو جنتی ناپی اور جو پچھلا ہے اس کو جنمی ناپی خرشتے اس جمیر کے ہیتے کو ناپنے لگیں تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو کم کر دیا جو اللہ کی یاد کرنے والوں کی طرف اور پچھلا فاصلہ میں وہ زیادہ ہو گیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشت اللہ نے اس نے اس ہارے گناہ ماں فرما دیئے اور اسے جنتی پرشتے جنتی طرف دیئے ہم یا اللہ کی یاد کے لیے جمع اللہ کے ذکر کے لیے جمع اللہ کی ذکر کے لیے جمع کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ ماں فرما دیئے اللہ تعالیٰ بشک بہت گفور رحیم ہے ماں فرما دیئے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آدھلی کو اپنی بارگاہ میں بھول پاکا ہے آمین یا مالک الملک یا رخ العالمین ہم گناہ دار ہیں خطاکار ہیں سیاہ دار ہیں لیکن تیرے معبود محمد مصطفیٰ کے امت میں ہے یا مالک الملک اپنی محبوب کے سر پہیں مالی مزستہ خطاکار ہیں آمین 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 ہم اس باق کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم یا مالک الملک ہم سے بہت سی قطائم ہیں ہم سے تیری نافرمانیاں ہوئے ہیں ہم سے گناہ سرزاد ہوئے ہیں لیکن یا مالک الملک بہت بکور ہو لیتا ہے معاف فرمانے والا ہے تیری بخشت اللہ مادود ہے یا مالک الملک اپنے مغلوب کے صدقے ہماری قطاکار ہیں آمین یا مالک الملک ہمارا ہر قول اور فید ہمارا چھنا اپنے افنا بیٹھنا جہاں جب آمنا سب اپنی غذا کے صفابہ کریں یا مالک الملک آز نے مجد امام پریشانییں تو تکلیف ہو گئے ہیں یا مالک الملک پایدین مجد امام نیک آجات پولی کریں تمام مسلمانوں کو نیک آجات پولی کریں یا مالک الملک مدانوں کو گری کرتے ہیں بے روزانوں کو روزان رکا کریں یا مالک الملک کو ماروں پسید اگامل آتا یا مالک الملک بے اولادوں کو نیک سوال اولاد آتا یا مالک الملک قیامت کے دن ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آتا فرمانا حضور کا سواہت آتا فرمانا حضور کی شفاہت آتا فرمانا یا مالک الملک دونوں جہاں میں ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضور کی نسبت آتا فرمانا تمام مسلمانوں کا خطاعت جب لے دیتا ہے تمام مسلمانوں کا خواہ دیتا ہے ہمارے ملک پاکستان کا مسلم دیگت ورہا ہے ہمارے ملک پاکستان اس وقت قوس سے مسائل نہیں درہا ہے یا ملک پاکستان اس وقت قوس سے مسلمانوں کا خطاعت جب لے دیتا ہے ہمارے مرشد یا ملک پاکستان اس وقت قوس سے مسلمانوں کا خطاعت جب لے دیتا ہے اللہ خواملہ آمین یہ کلام پاک یہ حالک گنمو پھر ملک دیا گیا اس کلام پاک استواب نعضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہا کہ مارے ملک ملک پاکستان یہ حالک گنمو پھری کوئی حضرت بنیس کی دوگار حضرت بنیس کی دوگار موسیقی موسیقی